دوستو بابر آزم نے اپنے انٹرویو میں ایسا کیا کہا جس سے پورا بھارت شرمندہ ہو گیا یہاں پر بابر آزم کا انٹرویو بھی دکھا جائے گا مسلمانوں کا نام روشن اگر آپ بھی پاکستان ٹیم بابر آزم کے فین ہیں ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے کومیٹ بوکس میں آپ لوگ لازمی بتائیں آپ کے خیال میں پاکستان ٹیم انگلنڈ سے کیوں ہاری اور ورلڈ کپ سے کیوں باہر ہوئی دو سے تین وجہات جس میں ایک ساؤت افریقہ والے میچ میں امپائر نے جو آؤٹ نہیں دیا تھا وہ آؤٹ بنتا تھا اگر امپائر وہ آؤٹ دیتا تو آج پاکستان ٹیم سامی فائنل میں ہوتی اس کے علاوہ اسامہ میر نے جو ڈیوڈ وارنر کا کیچ چھوڑا تھا جس کے بعد ڈیوڈ وارنر نے 164 رن کی اننگ کھیلی وہ بھی اہم کیچ تھا جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم اسٹیلیا سے ہاری اگر ہم بات کریں بابر آزم کے انٹرویو کی بابر آزم نے انگلینڈ سے ہار کے بعد واضح کہا کہ ہماری ہار میں بہت زیادہ کردار رہا امپائروں کا کیونکہ امپائروں نے دو سے تین میچ ہمیں تقریبا ہارائے ہیں کیونکہ چار سے پانچ بڑے فیصلے جو غلط دیئے گئے جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم یعنی کہ ہم کو واپس جانا پڑ رہا ہے اور ہمیں بھارت میں بہت زیادہ پیار ملا خاص طور پر مسلم جو یہاں پہ ہمارے رہنے والے بھائی ہیں انہوں نے بہت زیادہ پیار دیا بابر آزم کا یہ کہنا تھا رزوان نے جو پوسٹ شیئر کی تھی اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کروایا گیا تو اس وجہ سے بھی بابر آزم تھوڑا نراض ہوئے بھارت سے